مزمہ بخاری صاحبہ آپ نے بھٹی صاحب کی گزارشاد بھی سننی اس کو بھی آپ رسپورٹ کر سنے کہ میرا سوال یہ ہے آپ کی پوزشن کیا ہے اس کے پر کیونکہ آپ تو خود یہ کہتے رہے ہیں کہ آپ کے خلاف جوڈیشری نے جو ہے بڑی زیادتی حقیم بڑا یہ کچھ کی آپ یہ چھے جزیز جو ہے یہ جو کہہ رہے ہیں اور آپ پہ اعتراض بھی آ رہا ہے کہ پرائیم نسٹر جو ہے انہوں نے اس طرح کا جو بنا دیا کمیشن جو کہ ہمیں پیتے قسم کا تھا وہ ان کو بنانا نہیں چاہیئے تھا لیکن پرحال چھوڑے سو تو معاملہ آگے جا چکا ہے بہت شکریہ کامران صاحب ہماری پوزشن بڑی کلیر ہے ہم ججز کو دیکھتے ہیں پھر ہم ان کے خط کو دیکھتے ہیں پھر ہم اس دباؤ کو دیکھتے ہیں جو بہت زیادہ اس دور میں ہو گیا ہے لیکن پچھلے دور میں جو ہے وہ سب ٹھیک تھا پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ججز کرام جنہوں نے ہماری حفاظت فرمانی ہے جو شکایتیں کرنے کے لیے نہیں شکایتوں کی دادرسی کے لیے بیٹھے ہیں وہ جو ہے وہ پرانے مہینوں پرانے کی جو ہے وہ باتیں آج نکال کے لے کے آ رہے ہیں جب وہ ان کو جو ہے وہ اس معاملوں کو پہلے ہی تیک اپ کر لینا چاہیے تھا ایک امپورٹن بات یہ ہے کہ آج مجھے بڑی انٹرسٹنگ لگی خاص طور پر اتر منلہ صاحب جو ہے ان کی جو تین چار باتیں تھیں وہ بڑی انٹرسٹنگ تھی ایک تو انہوں نے کہا کہ بڑا دباؤ ہے دباؤ جو ہے وہ بڑا ہے اس کو برداشت نہیں کیا جا سکتا لیکن مجھے یاد آیا کہ رانہ شمیم صاحب کا ایک خط آپ کو یاد ہوگا جو انہوں نے میاں نوازشیف صاحب کے کیس کے حوالے سے لکھا تھا اس کو پر آپ کو پتہ نہ اتر منلہ صاحب اس وقت چیف تھے وہ گلے پڑ گئے تھے انہوں نے کہا ہو ہی نہیں سکتا میرے جج کو کوئی دباؤ میں لائے میرے جج کو تو کوئی دباؤ میں لائی نہیں سکتا یہ بلکل آؤٹ آف کوئسچنر اٹھا کر انہوں نے باہر پھیک دیا تھا بلکہ اس کے اوپر الٹا توہینی عدالت جو ہے وہ لگانے کا نوٹس دے دیا تھا آپ ان کا چھوڑے مجھے بتائیں آپ نے خیال میں ججز میں دباؤ نہیں آسکتا دنیا کے کسی بھی ملک میں خاص طور پر اس ملک میں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں ان کو چھوڑے ترمیلہ صاحب کو اس وقت آپ کو کیا پوچھ رہا ہوں یہ ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ دباؤ دباؤ اتنا فیلئر کیسے ہو گیا ہے میاں نواز شیف صاحب کی کیسوں میں تو دباؤ بڑا افیکٹیو لی کام کر رہا تھا یہ اب اتنا دباؤ آ گیا ہے لیکن اس کے باوجود ایک طرف ایک پلٹیکل پارٹی کے رینما کو اس کی پارٹی کو ریلیف پر ریلیف ملتا چلا جا رہا ہے دہشتگردوں کو اٹھا اٹھا کے زمان تے دی جا رہی ہیں دہشتگردوں کو ملک سے بار بھی جو آیا جا رہا وہ بار بیٹھ کے آئی ایم ایف پر خلاف جو ہے ہمیں دفتر کے بار پاکستان کے خلاف مظاہرے کر رہے ہیں وہاں سے بیٹھ کر وہ پتہ رہی کون کون چی گفتگوئے کر رہے ہیں تو میں کس بات کو یا تو جو دباؤ ڈالنے والی ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں یہ چھے جزیز نے جو لیٹر لکھے اپنا کنسل شوکی ہے یا دباؤ اتنا کنسل نہیں ہے ان پر دباؤ نہیں ہے اگر واقعی دباؤ اتنا ہے تو پہلے دباؤ کام کیسے کر رہا تھا اب کیوں نہیں کر رہا میرا سوال یہ ہے اب تو مجھے آپ یہ بتائیے ایک پولٹیکل پارٹی کے لیے ساری ساری رات شیلٹر لے کے وہاں لوگ بھی بیٹھے رہتے ہیں ان کو جس کیس میں آئے اس میں بھی زمانت مل جاتی ہے جو کیس کبھی درج ہوگا اس میں بھی زمانت مل جاتی ہے جو ان کو درجنوں کیسوں کے اندر جو ہے میں آپ کی بات ساری کی ساری سمجھ گیا یہ پہلے کیوں نہیں ہوتا رہا مجھے ایک بات بتائیے آپ بتائیے عظمہ صاحبہ ایک بات بتائیے دباؤ علا آپ کو کہ وکیلہ اٹھا کے لے کے آئے یہ ایک آرگویں بڑا اچھا لیکن میں بھی کیونکہ وکیل ہوں لیگل ٹرمز میں نہیں لیکن ویسے دوسری ٹرمز میں تو آپ کہنا یہ چاہ رہی ہیں کہ اگر دباؤ ہے ہی نہیں اور جس دباؤ کا لیٹر میں ذکر کیا جا رہا ہے تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ چھے کے چھے ججز جو ہے یہ غلط بھی آنی کر رہے ہیں خدا را خاصتہ خدا را خاصتہ بھئی میں نے اس لیے کہا ہے کہ توحیل عدالت میں عام بندے کو تھا لیتے ہیں میں عام آدم اس سیانس میں تو آپ یہی کہہ رہی ہیں آپ کہہ رہی ہیں کہ اگر دباؤ ہوتا تو عمران خان کو یہ ججز جو ہے اسلامہ حکونت اس طرح ریلیف دے رہا تو آپ یہی کہہ رہی ہیں نا آپ سے بات کرو یار میں آپ سے پوچھ رہا ہوں عزبہ صاحبہ آپ سے پوچھ رہا ہوں بھائی کامران تمہیں خود ہی سوال کرتے ہو خود ہی جواب دیتے ہو مجھے بات کرنے کا موقع تو دے دو بھائی میری گزارش یہ ہے کہ میں نے کہا کہ میں نے دباؤ کی ڈیفینیشن کی ہے کہ ایک دباؤ جو ہے وہ میاں نوازشیف صاحب کے کیسوں میں متکمل سر چڑھ کے جو ہے وہ دوڑ رہا تھا اور وہاں پہ دباؤ سب ٹھیک ہو رہا تھا میں سمجھ گیا آپ کی بات میاں نوازشیف صاحب کے پر پبندی لگی تھی تو پیمرہ کو کہا گیا بہت اچھا فیصلہ کیا آپ ربیت کر رہی ہیں میری بات میں آپ کی بات مان گیا میں آپ کی بات مان گیا بات تو پوری کرنے نوازشیف صاحب کے کیس میں ججبے دباؤ تھا یا نہیں ہے مجھے بات کیسے کرنی ہے مجھے تو کرنے دونا کامران مجھے میری بات پوری کرنے دو اچھا بتائیں آج کیا ہو گیا چوتھا گیر ہی لگا لیا میری گزارش سن لو دوسری بات یہ ہے کہ میں کوئی نہیں ہوتی کہنے والی کہ سچ بولا ہے یا جھوٹ بولا ہے میں تو دو دباؤ کا کمپیریزن کر رہی تھی اب آ جاتے ہیں کہ سچ ہے یا جھوٹ ہے یہ تو اب عدالت بتائے گی اور اب یہ نہیں ہوگا کہ اب فلانا فلانا ہے تو فلانا فلانا ہے تو وہ پھر پھر آپ یقیناً سب کو نوٹس ہونے چاہیے نوٹس ہو کے سب کو جو ہے وہ ثبوت پیش کرنے چاہیے جو کیمرہ نکلا تھا گھر میں سے کیمرہ کوئی سجا کے رکھا ہے کئی پر کوئی ایف آئی آر درج ہوئی اس کے بارے میں جس قشتدار کو جو ہے وہ دھنکیاں ملی آپ یہ سمجھتی ہے آپ لوگ کو بہت سمجھتی ہے پروفیشنل لائر بھی ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ سپریم کورٹ کی ہیرنگ کے اندر معاملہ یہاں تک جانا چاہیے کہ چھے ججز کو سپریم کورٹ بلائے اور اسے ایفیڈنس مانگیں اور کیا آپشن ہے اور آپشن کیا ہے یہ بات یہ ہے کہ آخر جو کہا گیا ہے اس کا کوئی ثبوت تو دینا پڑے گا ایسی تھوڑی ہوتا ہے یہی چال رہا ہے اس ملک کے اندر جو جس کا دل چاہتا ہے وہ بیٹھ کے کہہ کے اس کے بعد گھر چلا جاتا ہے وہ بات ہوتی ہے جسٹیفکیشنز یہ دیتا رہ جاتا ہے کہ بھائی یہ ایسے بات نہیں ایسے ہوئی تھی اب عجیب و غریب قسم کی باتیں نکل آتی ہیں فلانا فلانی میٹنگ وہ بیگن صاحبہ فلانی میٹنگ میں بیٹھی تھی وہ مریم نواز نے ہیلیکاپٹر خرید لیا وہ بے تکی باتیں جس کا سرپیر نہیں ہوتا اور یوٹیوبر ہوتے ہیں آپ اپنے مطلب کہے کے لیے آپ وہاں پہ وہ کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ گھر چلے جاتے ہیں ایسے تو نہیں چلے گا نا ثبوت دیں اگر واقعی یہ اتنا ہیلیس بات ہوئی ہے اس کے ثبوت لے کیا ہے بات ختم ہو جائے گی اور جس نے کیا ہوگا وہ سزا مل جائے گی فوکس رہے ہیں ابھی مریم صاحبہ پہ رہا جائے فوکس رہتے ہیں آمیر بھائی جب وہ یہ کہہ رہی تھی نا میرے پہ تنقید کرتے ہیں یہ فوکس ہی ہے میں نے ایکزامپل دی ہے آپ بڑے مسکرا کے آپ نے اٹھا کے مجھ دیکھا آپ نے کہاں سہی کہی ہے نہیں ہو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ٹھیک کہہ رہی تھی آپ نے ایسے دیکھا ہے فخر سے کہاں بھائی عظمہ بخائی صاحبہ کو میں یہاں سے مبارک بات دیتا ہوں مزارت اطلاعات کی میں مانو آپ کا میں کچھ کہی نہیں سکتا مبارک بات دیتا ہوں بہت چھوکی آب سر کہ واہ جی واہ ریسی پوکریشن تو فرمال آئی ہے اچھا ویسے یہ دکھ ہے کہ میں نے وزیر بننے سے پہلے مبارک بات دیتا آپ کو شکریہ دانی کی مجھا شکریہ دانی کی میں ایک کو پہلے کہا گیا جیتا نا تو میرا بیٹی زیادہ اچھا جی آپ نے فارملی نہیں دینا وزیر بننے کے بعد فارمل ہوتی ہے بھٹی صاحب نے مبارک بھی دیتا ہی جوگ 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 جی ہو بھٹی صاحب نے مبارک بھی سدھے مونہ نہیں دیتا ایتا پرابلم ہے میری بات سننے میری فلپ سوری میرا شو خراب نہ کریں اب آپ کو آپ کو بھٹی صاحب کا اتنا ریل میل جو ہے پسند نہیں ہے پسند نہیں ہے آپ ایسے کریں بھائی کسی اور شو پہ جا کے اس طرح کے اچھی باتیں ہاں جی آمر بھائی